اسلام علیکم فرینڈ آج کے ویڈیو میں اس الفا وائی فی اڈاپٹر کے رپیئر کریں گے اس کے ساتھ ایک اکسٹرنل اٹینا اٹیچٹ کے اس کی سگنل کو بوسٹ کریں گے تو یہ میرے پاس ایک الفا مینی وائی فی اڈاپٹر ہے تو اس کے ساتھ ایک اکسٹرنل اٹینا اٹیچٹ کیا ہوا ہے میں نے جو کہ اوڑ موبائل میں اسیم کے سگنل پروڈیسیو کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کے مدد سے اس کے سگنل کو میں نے بوسٹ کیا تو سب سے پہلے یہاں اسے میں اوپن کروں گا اور آپ کو بتاؤں گے کہ کہاں پڑی اس کے ساتھ ایک اکسٹرنل اٹینا اٹیچ کیا جا سکتا ہے آپ اس کے ساتھ کوئی بھی اکسٹرنل وائر کوپر ایلمنیم یا کوئی بھی انٹینا لگا سکتے ہیں جس کی مدد سے اس کے سیگنل اور سکرونگ بنایا جا سکتا ہے تو یہاں پر آپ کو بتاتا چاہیے اس کا جو یہ پی سی بھی ہے یہ جو مائیکرو چیپ ہے اس کے اوپر اس کے اندر ہی انٹینا پرنٹ کیا ہوتے ہیں اور یہاں پر آپ نے اوپر سے تھوڑا سا اس کا یہ جو قدر آئی سے اتار کر ریموو کر کے یہاں پر سورڈن آئرن کے ساتھ ایک وائر اوپر اس طرف یہاں پر اٹیچ کر دیں جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ میں ایک بار یہاں اٹیچ کیا اور دوسری بھائی اس اسی بھی کے دوسری طرف نیچے یہاں پر اوپر سے تھوڑا قدر ریموو کر کے یہاں پر نیچے اٹیچ کر دینی ہے فرینڈ اس کے جو انٹینا ہوتا ہے جو وای فی کے سیگنل کو ریسیو کرتا ہے وہ اس اسی بھی کے اندر ہی وہ پرنٹ کیا ہوتا ہے ویسے تو اس کے ساتھ کوئی بھی اٹیچ کرنے کا کوئی بھی یہاں پر پوائنٹ نہیں دیا ہوا لیکن آپ اس کے ساتھ جو اس کے اوپر اٹیچ کر کے اس کے ساتھ انٹینا دکھا سکتے ہیں جاتا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں میں نے ایک ریڈ وائر نیچے یہاں پر سوٹ کی ہوئے اور بلیک وائر دوسری طرف یہاں پر سوٹ کی ہوئی ہے اور ان دونوں وائر کے ساتھ اب آپ کوئی بھی انٹینا اٹیچ کر سکتے ہیں تو یہاں پر اسے سب سے پہل میں اسے کلوز کر دوں گا اب کوئی بھی الیمینیم کی کوئی بھی وائر یا کوئی کوپر کی وائر یا کوئی بھی انٹینا اس کے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں میرے پاس یہ ایک چھوٹا مینی انٹینا تھا جو کہ اوڈ موبائل میں سے اسمال ہوتا ہے آپ یہ ایلیمینیم کی یہ چپ بھی اسمال کر سکتے ہیں اس کے ساتھ جو سگنل کو ریسیو کرنے کے لئے موٹریریز اسمال ہوتا وہ زیادہ تر انٹینا میں کپر یا ایلیمینیم کا اسمال کیا ہوتا ہے تو ان میں سے آپ کوئی بھی اسمال کر سکتے ہیں اب یہاں پر اس انٹینا کے ساتھ ان دونوں وائر کو اٹیچ کریں گے میں سورڈنگ آرین کے ساتھ ان دونوں وائر کو یہاں پر اٹیچ کر دیتا ہوں تو یہاں پر ان دونوں وائر کو جو کہ اس ڈاپٹر کے ساتھ اٹیچ کی تھی ان کو اس انٹینا کے ساتھ میں یہاں پر اسے اٹیچ کر دیتا ہوں اور اس انٹینا لگانے سے آپ کے جو آس پاس کے جو وائی فی کے سگنل جو ویڈاوٹ انٹینا آپ کو آپ کے کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ پہ شو نہیں ہو رہے تھے اس انٹینا لگانے کی مدد کے آپ کے جو کی سگنل ہوں گے آس پاس کے وہ وہ آپ کے کمپیوٹر پر آپ کو دکھائی دیں گے میں آپ کو اپنے کمپیوٹر کے ساتھ اس اڈاپٹر کو لگا کر آپ کو دکھاؤں گا کہ اس طرح اس انٹینا لگانے سے وائی فی کے سکنل میں کتنا زیادہ چینج آیا ہے تو یہاں پر اسے سب سے میں نے یہاں میں اسے کلوز کر دیتا ہوں یہاں میں نے اس انٹینا کو اٹیچ کر دیا اور اب یہاں پر اسے میں کلوز کر دیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اسے کلوز کر دیا اور اس انٹینا کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ نیچے میں نے یہ ایک سٹک گلو کی مدد سے اٹیچ کیا تھا کہ اس اس کے اوپر اس انٹینا کو اٹیچ کیا جا سکے تو اس طرح سے اس انٹینا کو میں اس آلفا وائی فی کے ساتھ اٹیچ کر دیا اور سگنل کو اور زیادہ سٹرونگ بنانے کے لیے ایک میں نے ایکسٹینشن وائٹ بنا ہی ہوئی ہے اس کے اوپر یہ المنیم کی پلیٹ ہے جو اس کے اندر ہول کر کے اس ایکسٹینشن وائٹ کو اس کے ساتھ اٹیچ کیا ہے اور اس اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ اس ایکسٹینشن وائٹ کے ساتھ اس آڈاپٹر کو اٹیچ کریں گے تو وائی فی کے سگنل کو کیچ کرنے میں یہ کافی ہیلپ کرے گا آپ اسے کسی بھی ڈریکشن میں اسے سیٹ کریں گے تو اسی ڈریکشن میں وائی فی کے سگنل کو کافی سٹرونگ بھی کیچ کرے گا تو یہاں اس ایکسٹینشن کے ساتھ آپ کوئی بھی یو ایس پی اڈاپٹر ٹیپلنگ یا کوئی بھی اڈاپٹر اٹیچ کر سکتے ہیں جو کہ آپ اپنے کمپیوٹر کے ساتھ اسمار کہنا چاہیے تو چلی اب اسے کمپیوٹر کے ساتھ اٹیچ کر کر دیکھتے ہیں کہ وائی فی کے سگنل بوسٹ بھی ہو رہے ہیں کہ نہیں تو یہاں پر اس میں الفا اڈاپٹر کو اپنے کمپیوٹر کے ساتھ لگا کر آپ کو دیکھا ہوں گا سب سے پہلے اس ایکسٹینشن کے ساتھ یہاں پر میں اسے اٹیچ کر دیتا ہوں اب یہاں پر میں نے اس الفا اڈاپٹر کو اس اسٹینشن وائر کے ساتھ لگا دیا ہے اور اس وائر کو اپنے کمپیوٹر پی سی کے ساتھ اٹیچ کر دیتا ہوں تو اب اپنے وائی فی کے سگنل کو سکین کر کے دیکھتے ہیں کہ وائی فی کے کتنے سگنل یہاں پر شو ہو رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جتنے بھی آس پاس کے وائی فی کے سگنل تھے وہ یہاں پر کمپیوٹر کی سکین پر شو ہو رہے ہیں اس الفا وائی فی اڈاپٹر کی مدد سے آپ اسے کسی بھی ڈریکشن میں یہاں پر آپ اسے رکھ سکتے ہیں جہاں پر وائی فی کے سگنل زیادہ پسیو ہو رہے ہیں اسی ڈریکشن میں آپ اسے موو کر کے سیٹ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وی فی کے نام سے یہ میرا ہوم کا ہوم وائی فی نیٹورک ہے اور اس کے ساتھ میں آپ اسے کنیکٹ کرتا ہوں جتنے بھی آس پاس کے وائی فی کے سگنلز تھے وہ یہاں پر یہ شو ہو رہے ہیں ویڈاوٹ انٹینہ جو صرف میرا وائی فی کا اپنا جو میرا وائی فی تھا وہ ہی یہاں پر شو ہو رہا تھا اور انٹینہ اٹیچ اینے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ آپ چینج یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جو بھی آس پاس کے وائی فی تھے ان کے سگنلز بھی یہاں پر آپ کو شو ہو رہے ہیں یہاں پر میرے موبائل کی سکرین پر آپ کو دکھاتا جنہوں کہ میرے موبائل پر جو میرا اپنا میرا وائی فی تھا جو میں نے اپنے گھر میں لگایا ہوا ہے وہی سگنلز یہاں پر شو کروا رہا ہے وی فائی کے نام سے جو میرا وائی فی نیٹ پرک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں موبائل پر صرف وہی سگنلز فل سگنلز شو ہو رہے ہیں اور ایک ٹی پی لینک کا دوسرا وائی فی ہی شو ہو رہا ہے اور کمپیوٹر پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس اڈاپٹر کی مدد سے یہ جو بھی آس پاس کے سگنلز ہیں ان کے سگنل بھی یہاں پر شو ہو رہے ہیں اور آپ یہ ڈیفرنس دیکھ سکتے ہیں کہ اس انٹینہ کو اٹیچ کرنے سے وائی فی کے سگنل میں کتنے زیادہ چینج آیا ہے وائی فی کے سگنل کتنے بوسٹ ہوئے ہیں یہاں پر آپ کو انٹرنیٹ بھی استعمال کر کے آپ کو دکھاتا جاؤں یہاں میں سب سے پہلے یوٹیوب کو اپن کر دیتا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یوٹیوب پر صحیح ورڈ کر رہی ہے آپ کے وائی فی کی سپیڈ انٹرنیٹ سپیڈ جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی زیادہ آپ کا انٹرنیٹ سموتھ لی چلے گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انٹرنیٹ بھی کافی اچھا ورڈ کر رہا ہے اس طرح سے آپ اس اڈاپٹر کے ساتھ انٹینہ اٹیچ کر کے سگنل کو بوسٹ کرتے ہیں تو یہ کافی چیپ یہ وائی فی اڈاپٹر تھا تکریباً اس طرح سے آپ اس اڈاپٹر کے ساتھ انٹینہ اٹیچ کر کے وائی فی کے سگنل کو بوسٹ کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی نویے ہوگی اگر اچھی نویے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اور اس طرح سے مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تینکس فار واشنگ